تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جوش اپنے بیٹے کی جون بچانے کے لیے آتماؤں کی دنیا میں جاتا ہے تب وہ اپنے بیٹے کی آتماؤں کو اس دنیا میں لانے کے لیے کامیاب تو ہو جاتا ہے پر اس کی اپنی آتماؤں پر کوئی اور قبضہ کر لیتی ہے یہ ایک چڑیل ہے جو کہ ایک ویڈنگ ڈریس میں نظر آتی ہے اور فلم کے سٹارٹ میں ہمیں 1986 کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں ایلیس جو کہ ظاہر ہے کہ ابھی جوان ہے ایلیس یہاں پر لورن کے گھر میں آئی ہے لورن جو کہ جوش کی مادر ہے اور جوش یہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہے لورن ایلیس کو ساری کی ساری وہ فوٹوز دکھاتی ہیں جس میں وہ کالی آتماؤں اکثر جوش کے آس پاس نظر آتی ہے ایلیس کو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جوش کے پاس ایک ایسی ایبیلٹی ہے جس کے تھرو وہ آتماؤں کی دنیا میں جا سکتا ہے اور ان سے جا کر بات کر سکتا ہے جوش کی اسی خوبی کی وجہ سے ایک شیطانی آتمہ جوش کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اسی کی چلتے وہ شیطانی آتمہ جوش پر قبضہ بھی کرنا چاہتی ہے اب ایلیس کو اس شیطانی آتمہ کی ہونے کا احساس تو ہونے لگتا ہے ساتھ ساتھ وہ ایلیس کو بھی تھوڑا سا منٹلی لورٹر کر دیتی ہے ایلیس یہاں پر ایک کام کرتی ہے کہ وہ جوش کی ساری کی ساری میموریز اس شیطانی آتمہ اور آتمہوں کی دنیا میں جانے کی جویبیلٹی ہے وہ ختم کر دیتی ہے اب ہمیں پچھے سال بعد کا ایک سین دکھائے جاتا ہے یعنی یہ وہ سین ہے جو کہ انٹسیٹیس ون کے بعد کا ہے یہاں پر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ آخر ایلیس کا مرڈر کیسے ہو گیا جوش کی وائف بتاتی ہے کہ اس کا پتی نردوش ہے پولیس یہ مانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں بتا ہے کہ مرڈر جوش نہیں کیا ہے پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ اگر ایلیس کے گلے پر فنگر پرنٹس جوش کی انگلیوں کے ساتھ میچ ہو گئے تو جوش کو بچانا پھر بہت ہی مشکل ہے جوش اپنی پوری فیملی کے ساتھ اپنی ماں کے گھر میں جا کر شفٹ ہو جاتا ہے اور رینایا یہاں پر بہت ساری عجیب چیزوں کو نوٹس کرتی ہے جیسے کچھ چیزوں کا خود بخود اہلنا پیانو کا خود بخود بجنے لگنا اور اس کی چھوٹی بیٹی اکثر کسی نہ کسی کو دیکھ کر رونے لگتی ہے یہ ساری کی ساری باتیں رینایا جوش کو بتاتی ہے پر جوش کسی بھی بات پر بلیو نہیں کرتا اور ساری باتوں کو اگنور کر دیتا ہے جوش رینایا سے کہتا ہے جب وہ آتماؤں کی دنیا سے واپس آیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بھوت بھی آ گیا تھا جس نے ایلیس کو مار دیا ہے اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ نورمل ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جوش کی ساری باتوں کو مان جاتی ہے اور آکے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس کے اسسسٹنٹس ایلیس کے گھر میں جاتے ہیں تاکہ انویسٹیگیٹ کر سکیں کہ آخر ایلیس کا مرڈر کیسے ہوا جب وہ اس کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک روم کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے اور اندر جا کر انہیں 1986 کی ایک کیسٹ ملتی ہے یہ وہی ٹیپ ہے جسے ایلیس نے جوش کی انویسٹیگیشن کے دوران 1986 میں بنایا تھا اس ویڈیو کے اندر یہ دونوں نوٹس کرتے ہیں کہ جوش کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہے یہاں لورن کو ڈالٹن بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے لورن یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور لورن کو یہاں پر ایک وائٹ ڈریس والی ایک عورت نظر آتی ہے اور اس بات کو وہ جوش کو بتاتی ہے پر جوش اس بات کو اگنور کر دیتا ہے خواب دیکھا ہے لورن کہتا ہے کہ میں نے لورن کے پیچھے ایک وائٹ ڈریس والی عورت دیکھی تھی پر وہ یہ نہیں ابھی کلیرلی بتا سکتا کہ وہ خواب تھا یہاں کی قطع تھی اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈیڈ کسی اندھے کے انسان سے بات کرتے ہیں وہ کس سے بات کرتے ہیں یہ بھی کہنا مشکل ہے لورن کہتا ہے شاید بابا کسی بھوت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں رینائے کے پاس پولیس کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جوش کی فنگر پرنٹس کے نشان ایلیس کی گردن پر لگے فنگر پرنٹس کے ساتھ میچ نہیں ہوتے یعنی کہ جوش بے قصور ہے اور یہ بات اینائے کو بلکل بھی حاظم نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ایلیس کو تو جوش نہیں مارا تھا اور یہاں پر بہت ہی جو کچھ بھی ہوتا ہے عجیب ہوتا ہے رینائے کو ایک وائٹ کلر والی ٹریس میں ایک عورت نظر آتی ہے اور اس ڈیمن سولز کی آوازیں رینائے کو اپنی چھوٹی بچی کے کمرے سے بھی سنائی دیتی ہیں وہ چھوٹی بچی رونے لگتی ہے رینائے اپنی بچی کے روم کے پاس پہنچتی ہے پر کوئی اندر سے دور کو لاک کر لیتا ہے رینائے کسی طرح سے دروازہ اوپن کر کے اندر جاتی ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی چھوٹی بچی وہاں پر ہے ہی نہیں اور اب کسی اور روم سے اس ڈیمن سولز کی آوازیں آنے سٹارٹ ہوتی ہیں اور وہ ڈیمن سولز یہاں رینائے کو مارتی ہے جس سے رینائے بے ہوش ہو جاتی ہے یہاں لورن ایلیس کے کچھ پارٹنر سے ملنے جنگ کے لیے جاتی ہے جو کہ ایلیس کی طرح ہی پیرانورمل انویسٹیگیٹرز ہیں لورن انہیں جا کے بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں ابھی بھی وہ ڈیمن سولز ہے جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ خطرہ ہے وہ ان دونوں کی ہیلپ مانگتی ہے اور ایلیس کے اسسٹنٹس لورن کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور ایلیس دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے جس میں وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ جوش کے پیچھے جوان جوش ہی کھڑا ہے لورن یہاں پر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اب یہاں پر سینئر انویسٹیگیٹر ڈائس کی طرح ایلیس کی سول کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایلیس کی سول اس ہسپٹل میں جانے کے لیے کہتی ہے جس میں لورن کچھ عرصہ پہلے یعنی اپنی جوانی میں ایز ایر نرس وہاں پر کام کیا کرتی تھی عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ہسپٹل تو کافی عرصے سے پہلے ہی بند تھا لورن جب اس روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں پر اسے ایک انسیڈنٹ یاد آ جاتا ہے اس روم میں پارکر نام کا ایک پیشنٹ ہوا کرتا تھا جو کہ صبح ہی مر گیا تھا پر اس کی سول لورن کو بار میں بھی نظر آ رہی تھی پر وہ لورن کو لفٹ میں بھی نظر آیا تھا جب کبھی بھی لورن اس سے کچھ پھوچتی ہے تو وہ کسی چیز کا بھی آنسر نہیں دیتا لورن اس کی کمپلینٹ ریسیپشنسٹ کو کرتی ہے کہ مسٹر پارکر آرام کرنے کی بجائے پورے ہسپٹل میں پھر رہے ہیں تو آگیسی وہ ریسیپشنسٹ کہتی ہے کہ مسٹر پارکر کی تو صبح ہی موت ہو چکی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ریمنٹ سول جوش کو اس کی فیملی کو ختم کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جوش اب بوڑا ہونے لگتا ہے اب رینای یہاں پر ہوش میں آ چکی ہے جو کہ اپنی چھوٹی بیٹی کے روح میں اس کو ٹھونڈنے کے لیے جاتی ہے رینای جوش کو بتاتی ہے کہ ایک وائٹ ڈرس فلی لیڈی نے اس پر اٹیک کیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی اور جوش پہلے کی طرح ہی ابھی بھی ان باتوں کو نہیں مانتا وہ بھی بھی رینای سے یہی کہتا ہے کہ ساری کی ساری باتوں کو اگنور کرو جانے دو یہ بس تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں اب یہاں پر اچانک سے پیانو کے خود بخود بجنے کی آواز آتی ہے جب وہ دونوں وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا رینای وہاں پر وہی میوزک سینٹو 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 پلے کرتی ہے جس میوزک کے بجنے کی آواز آئی تھی جوش کہتا ہے کہ اس میوزک کو نہ بجاؤ رینای کہتی ہے کہ گیس کرو یہ کون سا سونگ ہے یہ کون سی دون ہے پر جوش کہتا ہے مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے اور رینای یہاں پر بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سونگ رینای نے خود جوش کے لیے ہی بنایا تھا اور دوسری طرح یہ سارے کے سارے پرنالمن انیمسٹیگیٹر لورین کے ساتھ اس پارکر نام کے پیشنٹ کے گھر میں جاتے ہیں وہاں وہ لوگ اوپر ایک روح میں جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے ٹوائز پڑے ہوئے ہوتے ہیں پر وہ دیکھتے ہیں وہاں پر سارے کے سارے کھلوں نے بچیوں کے کھیلنے والے تھے اور وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ پارکر تو آدمی تھا وہاں پر انہیں ایک عجیب سی ڈال بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے پر وہ ڈال نہیں ایک بچی ہوتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور یہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالٹن کچھ آوازوں کے سننے کے وجہ سے جاغ اٹھا ہے ڈالٹن کو یہاں پر کسی لڑکی کا پوت نظر آتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے یہ لڑکی ڈالٹن سے ہیلپ مانگتی ہے پر تبھی یہاں پر بہت ساری ڈیمانک سولز آ جاتی ہیں ڈالٹن یہاں پر اپنے ہاں کو سیف رکھتے ہوئے چلانا شروع کر دیتا ہے تبھی وہاں پر اس کی ماں آ کر اسے وہاں پر چھپ کرواتی ہے اور یہاں پارکر کے گھر میں بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے یہاں پر لورین کو ایک بہت بڑی سی پچھر نظر آتی ہے یہ ایک پینٹنگ ہے جس میں اسی وائٹ ٹیڈی کا سکیچ بنا ہے جس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تبھی وہاں پر جھومر کر جاتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی ہے وہ انہیں مارنا چاہتی ہے تبھی یہ لوگ یہاں پر ریالائز کرتے ہیں کہ یہاں پر انہیں ایریس کی سول نے نہیں بلایا بلکہ پارکر کی مدر جو کہ وائٹ ٹریس والی وہ لیڈی ہے اس نے انہیں یہاں پر بلایا ہے یہ ایک ڈیمن سول ہے اس گھر میں انہیں ایک سیکرٹ سا روح ملتا ہے جہاں پر انہیں وائٹ ٹریس بلیک ٹریس اور بہت سی ایسی عجیب سی چیزیں نظر آتی ہیں اور یہاں پر یہ لوگ ریالائز کرتے ہیں کہ پارکر خود ہی یہ ساری کے ساری ڈریسز بین کر گھما پر رکھ کرتا تھا اور یہاں پر ینگ فیملز کھلا کر انہیں ٹارچر کیا کرتا تھا اور یہ سب کا سب پارکر کی ماں کی سول اس سے کروایا کرتی تھی اور جوش کے پیچھے جو بلیک کلر کی سول لگی ہوئی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ پارکر کی ہی سول تھی یعنی کہ پارکر کا بھوت جو کہ اب ایک ڈیمانک سپیرٹ میں تبدیل ہو چکا تھا اور یہاں پر یہ لوگ ریالائز کر لیتے ہیں کہ جوش کی بوڈی کو بھی پارکر کی ہی سول نے پوزیس کر رکھا ہے جس کی وجہ سے جوش کی سول ابھی بھی مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں ہے اور نیسٹے لورین رینائی کو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا دیتی ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ جوش بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر یہ سارے پرنورمل انویسٹیگیٹرز ایک پلان بناتے ہیں جس میں وہ اس سینئر انویسٹیگیٹر کو جوش کے پاس گھر میں بیچتے ہیں پیچھے سے یہ دونوں جوش اور اس سینئر انویسٹیگیٹر کی باتیں سنتے رہتے ہیں جب جوش کی بڈی اس کے لیے پانی لینے کے لیے جاتی ہے اتنے تک تک یہ سینئر انویسٹیگیٹر بیوشی کا انجیکشن فیل کر لیتا ہے یہاں پر جوش نے انہیں پیچھے ایک خنجر چھپا رکھا ہے اور یہاں پر دوسری طرف اس انویسٹیگیٹر نے جوش کو بیوش کرنے کے لیے انجیکشن چھپا رکھا ہے جوش اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ سن کر وہ دونوں ان اسسسٹنس بھی یہاں پر آ جاتے ہیں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تاکہ وہ جوش کو روک سکیں اور الٹاپو ان دونوں کو بیوش کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس انویسٹیگیٹر کی سول بھی آتماؤں کی دنیا میں پہنچ چکی ہے اور یہاں پر یہ ایلیس کا فرینڈ جوش کے اوریجنل سول کو دیکھتا ہے یاد رہے کہ یہ اصلی جوش ہے جو کہ پہلی مووی میں آتماؤں کی دنیا میں ہی پاس گیا تھا یہاں پر جوش کو کسی آتماؤں کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی اس کے قبضے میں ہے اور پھر وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسے اپنے گھر کے باہر وہی ڈیمن سول نظر آتی ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے اس چپٹر ون میں دیکھا تھا اور وہاں پر جوش اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور وہ گھر کے دور کے اوپر زور زور سے ناک کرنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فس مووی میں جب جوش اور اس کی وائف یہاں پر ڈر گئے تھے تب اصلی جوش کی جو سول ہے وہی دور کو ناک کر رہی تھی اور جوش جب دیکھنے کے لیے آتا ہے تو جوش کی سول اپنے آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہوتی ہے جوش یہاں پر کسی طرح سے دروہ تک کھول کر اپنی بیٹی کی جان کو بچانے کے لیے جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جوش اس ڈیمن سول کے ساتھ لڑتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمن سول جوش سے بہت زیادہ پاورفول ہے اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایلیس کی اور وہ جوش کو اس ڈیمانک سول سے بچاتی ہے ایلیس اس کو کہتی ہے کہ یہ تمہاری دنیا نہیں ہے تم اب جاؤ اپنی دنیا میں اب اپنی بوڈی سے پارکر کی سول کو نکالنے کے لیے جوش کو پارکر کے گھر جانا ہوگا پر جوش وہ تو کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ بچمن میں اس کی یہ میموریز ایریس کر دی گئی تھی اور یہاں پر ایلیس کی سول جوش کو اس کے چھوٹے وریشن سے ملاتی ہے جہاں پر وہ ایک ڈور کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ وہ ٹائم تھا جب چھوٹے جوش کے پیچھے یونگ جوش پوچھنے کے لیے آتا ہے اس بلیک ڈریس وری عورت کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا دوسری طرف لورین اور رنائے گھر کے اندر جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جوش بلکل ابھی بلکل ہی بڑا ہو چکا ہے یعنی پارکر کی سول نے جوش کی بڈی پر فول کنٹرول جمع ریا ہے یا وہ ان دونوں پر اٹیک کرتا ہے جب وہ رنائے کو مارنے لگتا ہے تو وہاں پر ڈالٹن آ جاتا ہے اور جوش کے سر پر بیٹ دے مارتا ہے اور رنائے اپنے بچوں کو لے کر سٹور روم میں باگ جاتی ہے اور دوسری طرف ایلیس اور جوش کی سول پارکر کی گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ پارکر کا بچپن دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ پارکر کی موم پارکر کو فورس کرتی ہے کہ وہ ایک لڑکی میں تبدیل ہو جائے یعنی لڑکیوں جیسا پہنے اور گھومے پھیرے اور وہ اسے اس طرح سے فورس کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ لڑکی ہی بن کر زندہ رہے اور ہم جو دیکھتے ہیں کہ پارکر کی سول جو اکثر عورتوں جیسے کپڑے پہن کر گھومہ پھیرتا تھا اس کے پیچھے درس ایلیس کی ماں کا ہی ہاتھ تھا اور یہاں پر پارکر کی مادر ایلیس اور اس کے فرینڈز کو دیکھ لیتی ہے اور ان پر فوراں اٹیک کر دیتی ہے دوسری طرف ڈالٹن این آئی کو کہتا ہے کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں جائے گا اور اپنے باپ کو واپس لے کر آئے گا اور سچ میں ڈالٹن وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے باپ کی سول سے جا کر ملتا ہے اور آتماؤں کی دلیا میں پارکر کی مادر جو اس کو مارنے والی ہوتی ہے اور ریل ورڈ میں پارکر ڈالٹن کو مارنے والا ہوتا ہے اور سول ورڈ میں ایلیس جا کر اس عورت پر اٹیک کر دیتی ہے یعنی کہ پارکر کی ماں پر اور ایلیس جا کر پارکر کی ماں کو اتنا مارتی ہے کہ وہ کمزور ہو جاتی ہے اور یہاں ریل ورڈ میں پارکر بھی کمزور ہونے لگتا ہے اور یہاں پر لورن پہنچ کر ڈالٹن کی باڈی کو یہاں پر بچا لیتی ہے اور سول ورڈ میں اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ اب تم لوگ اپنی باڈیز میں واپس جا سکتے ہو اور یہ لوگ بہت سارے بوتوں کے پیچھ سے گزرتے ہوئے اپنی باڈیز سکا جاتے ہیں اور فائنلی اب سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اور ہم لاسٹ پر دیکھتے ہیں کہ ایلیس کا فرینڈ جو کہ سینئر انویسٹیگیٹر ہے وہ جوش اور ڈالٹن کی دوسری دنیا میں جانے والے جو میموریز ہیں ان کو ایریز کر دیتا ہے اور لاسٹ میں ہم ایلیس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں یہ دراصل یہاں پر ایک لڑکی کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں جو کہ کسی ڈیمونک سپیرٹ کی وجہ سے پوزیسٹ ہے یہاں پر یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ ایلیس کی سول بھی ہے جو کہ اور کسی کو نظر نہیں آتی بلکہ اس چھوٹی بچی کو ہی نظر آتی ہے اور جیسے یہ اس ڈیمونک سول کو دیکھ کر ایلیس ڈرتی ہے تو یہاں پر فوراں یہ فلم ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ملے گے نیکس ویڈیو میں ٹل دین بائے ملے گے نیکس ویڈیو میں